بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم الملید الفعال لما یرین خلق الخلق ومدبر اللہ ومدبر القطر رب السماء والعرض والدنیا والآخرہ ورس العالمین وخیر وفاتن سم السلاة والسلام على سید الربیاء والمرصل خاتم النبی سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الدیبین الطاملین المعصون المغلومین ولانت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحیی خود القتاب بقوة وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَا سَبِيَّا سَلَوَاتِ سورہ مریم کی باروی آیت کو آپ کے سامنے سمنا آئے کر ہم کی طور پر پیش کیا گیا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَا سَبِيَّا ہم نے بجھپنے میں جب سبی تھا سبی تھے یا یا ہم نے انہیں حکمت عطا کی اسی طرح کی آیت اور اسی طرح کی نشانی ہمیں جنابی عیسیٰ کے بارے میں بھی ملتی ہے یعنی ابھی بجھپنہ ہے لوگوں کی نگاہوں میں آنے والا ایک بچہ ہے اور کیفیت یہ ہے کہ ایسا بچہ ہے جو ابھی بولنے جو بھی قابل نہیں ہے ماں اشارہ کر رہی ہے اپنے بیٹے کی طرف اور لوگ پریشان ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ماں بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ تو کن بول ہی نہیں سکتا اور گر پروردگار کا ازن ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے اور وہ جو چھوٹا سا بچہ ماں کی گوڑ میں ایک مرتبہ کلام کرتا ہوا نظر آتا ہے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وہ چھوٹا سا بچہ جو کلام کرنے کی مدرت نہیں رکھتا تھا جس طرح سے کلام کر رہا ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ پروردگا کی طرف سے بے جا ہوا ممائنگا ہے تو وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ بچہ چھوٹا سا تھا سن بہت کم تھا بولنے کے ایج اور عمر جو انسان کے نزدیک معمولت ہوا کرتی ہے اس سے پہلے جب بچے کا اتنا کنٹرول نہیں ہوتا کہ اپنے ہاتھ کو ہلا سکے اپنی مرضی سے اپنے پاؤں کو ہلا سکے وہاں بچہ زبان سے باقاعدہ حفاظ عدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو لوگوں نے قبول کیا اور اس بات کو مانا کہ یہ پروردگا کی بدعانیوں سے بھی جا ہوا ممائنگا ہے لیکن ہر جگہ اسی طرح سے معجزہ نہیں ہوتا کہ بچہ نوزائدہ ہو اور بولنے لگے تو سمجھ نہ آ جائے ہاں ہوتے ہیں معجزہ ہوتے ہیں وہ معاملات کے جس میں ایمان اپنی امامت کو ثابت کیا کرتا ہے تو ممکن ہے کہ ہر جگہ پر اس طرح سے معجزہ پیشنا آئے کہ انسان نے اس طریقے سے سمجھ لے کہ ہاں یہ واقعہ تنوچتے خدا ہے ہاں یہ بات ہے کہ کہ انہوں بھی اپنے اپنے عدوار میں معجزہ دکھاتے رہے اور اپنے امامت کو ثابت کرتے رہے خود اسی امام کے جس کا تشکرہ آج کرنا مقصود ہے آپ جانتے ہیں نو امام امام محمد تقیی علیہ السلام یہ واقعہ مشہور ہے کہ جس میں یاہیہ ابن اقسم نے جب امام سے مختلف سوالات کیے تھے اور پہچانی گیا تھا کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو عام شخصیت نہیں ہے تو اس کے دل میں وہ خواہش پہش آئی تھی کہ کسی طرح سے معلوم کرو چاہے قبول کرے یا نہ کرے لیکن پروردیان نے مجھد کا سلسلہ تمام کیا ہے کہتا ہے کہ میں مدینہ میں گیا اور مدینہ میں نے جب قبر نبی کا تواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نو امام مغلوب تھا تو میں نے سوال کیا سوال کرنا چاہتا ہوں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں جو مجھے نہیں معلوم جن کے جوابات یا یا ابن اقسم جیسی شخصیت جسے امام کے مقابلے میں لائے گیا تھا یہ انہی ایک بار سے لیکن اب وہ یہ کہتی بھی نظر آتی ہے کہ میں کچھ ایسے سوالات جس کی جوابات نہیں جانتا تھا امام سے سوالات کرنا چاہتا تھا میں نے وہ سارے سوالات کیے اور امام نے مجھے جوابات دی پھر کیا میں لگا کہ مجھے ایک سوال اور ایسا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے سارے سوال تو کر دی ہے لیکن کہ انہی لگا کہ ایک سوال ایسا ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں لیکن میں شرم آتی ہے کہ تجھے وہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کی دلوں کو جانتے ہیں تر دل میں یہی سوال ہے کہ اگر امامت ہے کہ امامت کا سلسلہ کہاں پر ہے اور اس زمانے میں امام کون ہے کہ انہی لگا کہ ہاں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا تھا کہ جو تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ تیرا امام ہے تو کہنے لگا کہ کوئی نشانی چاہتا ہوں یعنی اتنی علمی اعتبار سے اس شکست کے باوجود وہ قیفیت کو دیکھنے کے باوجود بھی اس لیے کہ ویسا موجودہ نہیں دہا جیسے جناب ایشاہ آتا ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا قیفیت یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں سانس سال گا ہے جس کے بابا پہ انتقال ہو گیا ہے اور اب خبر یہ ہے کہ آٹھ میں امام کے بعد جو امامت کے عوضے پر خائد ہوا ہے وہ یہ بچہ ہے تو اچھے اچھے قریبی افراد کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سوچ رہے تھے باخردت روایت لکھی ہے بحار کے اندر کہ امام الرضا علیہ السلام کے جب امام الرضا کے انتقال ہوا اور روح قبض کی گئی تو اس وقت نوے امام کے عمر جو تھی وہ نو سال تھی سب آسینین سواری سات سال تھی جب سات سال تھی تو یہ بڑے بڑے نام ہیں جو امام کے قریبی اصحاب میں سے ہیں وہ رو رہے تھے آٹھویں امام کے اوپر گریہ کر رہے تھے کہ ہمارا امام ان سے چلا گیا اب ایسے میں ان اصحاب میں سے ایک شخص جس کا نام ہے یونس بن عبد الرحمان وہ سوال کرتا ہے کہ بھئی رونے کو سلسلے کو بند کرو موقف کرو اور یہ بتاؤ کہ اب ہم اپنے مسائل کے لئے کس کے طرف رجوع کریں گے جب تک نوے امام بڑے نہ ہو جائیں جب تک ہم نے کس کی طرف رجوع کر رہا ہے یہ یونس بن عبد الرحمان سوال کر رہے ہیں امام کے اصحاب کے درمیان اور ایسے میں پھر امام کے وہ قریبی اصحاب میں سے ایک شخصیت کے جن کا نام جو ہے وہ لکھائے ریان من سلد وہ خڑے ہو گئی اور خڑے ہونے کے بعد ایک مطلب یونس بن عبد الرحمان کو گریبان سے تھام دیا اور گریبان سے تھام کرتا کہ تو امام بھی کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ سن چھوٹا ہے امام بھی زائر کر رہا ہے اور باتیں میں کفر بھی کر رہا ہے انکار بھی کر رہا ہے یہ کیسا طریقہ ہے یعنی کہہ بھی رہا ہے کہ ہاں آٹھ میں امام کے بعد اب یہ امام ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سوال جس سے کریں گے جب تک کہ اس کی ایج نہ بڑھ جائے اس کا سن نہ بڑھ جائے تو ایک مطلب رہیان بن سلد نہیں ہو نصر ابن عبد الرحمان کی گلے کو تھام دیا اور ایک مطلب پکار کے کہا کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جس کو پروردگار امامت کے لئے چونتا ہے اس کو خود بخود وہ علم عطا کرتا ہے جو لوگوں کی ضرورت کی سبب ہوتی ہے ضرورت انہیں ہدایت کے سبب ہوتی ہے ایک مطلب سارے لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہو لیکن یہ وہ افراد ہے جو سمجھ رہے ہیں امامت کو بھی مان رہے ہیں امامت کو بھی سمجھ رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں جن تک یہ بھی نہیں پہنچا کہ آٹھ میں امام کے بعد اب امام کون ہے حد تک افیاد یہ ہے کہ جو دشمن ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں منتظر ہے کہ ابھی امامت کے جوہر نظر آئے ہیں تو سمجھ میں آئے ہیں وہ مشہور واقعہ موجود ہے امام کو بلا تو لیا مدینہ سے لیکن جب بلا لیا تو پھر بھول گیا اور ایک مطلبہ راستے میں نکلا تو راستے میں نکلا تو کیا قیفیت ہوئی وہی جو طریقے کار ہوتا ہے بادشاہ اپنے روگ و جلال کے ساتھ نکل رہا ہے ایسے میں بچوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا قافلہ آ رہا ہے سارے بچے بھاگ گئے ایک بچہ دیکھا تو اپنی جلال پر موجود ہیں سوال کیا کہ کیوں جلال پر موجود ہیں سارے بچے بھاگ گئے تو ہم کیوں نہیں بھاگے کہا کہ اگر راستہ تنگ ہوتا تو راستہ چھوڑ لیتا اگر یہ میں نے کوئی گنہ کیا ہوتا تو اپنے گنہ کی وجہ سے بھاگ جاتا یا تجھ سے بدغمانی کرتا اور یہ بدغمانی کرتا کہ تُو بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرے گا اور پریشان کرے گا جب یہ تین باتیں نہیں ہیں تو مجھے بھاگنے کی ضرورت جا ہے دیکھا ہے اتنا چھوٹا سن ہے اور اس میں یہ جواب کو بادشاہ کو اس طرح سے جواب مل رہا ہے ایک مہتر بکار کے کہا کہ آخر بتا تو صحیح کہ تُو ہے کون کہ تم نے نہیں پہچانا میرا نام محمد ابن علی رضا ہے میں علی رضا کا بیٹا ہوں تو یہ روایت پھر اس کے بعد وہ متوجہ ہوا اور پھر امتحان لیا باقیدہ امامت کا آپ وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں مچھلی والا واقعہ کہ وہ جو آگے گیا شکار کے لئے جا رہا تھا باز کو چھوڑا اور اس کے بعد وہ باز مچھلی لے کر آیا مچھلی کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور آنے کے بعد ایک مطبع سوال کیا اس بچے کو دوبارہ دیکھا واپس ہوئی کیفیت ہے سارے بچے بھاگ گئے وہ بچہ کھڑا ہے ایک مطبع پھر سوال کیا کہ بتاؤ گے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور اس وقت امام نے جواب دیا کہ ہاں یہ بادشاہ وقت کا طریقے کار ہے کہ جب شکار کے لئے جاتے ہیں تو جب شکار کرتے ہیں تو شکار کے لئے اپنے پرندر کو چھوڑتے ہیں باز کو چھوڑتے ہیں وہ آسمانوں میں چرا جاتا ہے اور سمندر سے ارجنے والی جو ہوا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بہت اوقات وہ بادنوں تک چلی جاتی ہیں اور قیفیت یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کے بعد دوبارہ وہ مرنگا اس مچھلی کو لے کر آتا ہے بادشاہ حیرت کو اظہار کرتا ہے گیا آسمان پر تھا مچھلی لے کر آیا ہے اور اس ذریعے سے وہ اپنے وقت کے امام کا امتحان لیتا ہے تو یہ کیفیت نوے امام کے زمانے میں امامت کے آوالے سے جو لوگوں کو کے دنوں میں ایک سوال تھا کہ سن کے کم ہونے کی وجہ سے ہم کیسے امام کی طرف وجود کریں وہاں امامت کا عقیدہ اور روشن ہو کر لوگوں کے سامنے آیا کہ جیسے ایک نبی اپنی ماں کی گود میں موجود ہو کر پروردگار سے حکمت کو لے سکتا ہے اور لوگوں کے درمیان حکمت کو تقسیم کر سکتا ہے بیسے امام بھی پروردگار کی طرف سے بھیجاوا نمائندہ ہوا کرتا ہے پروردگار کی طرف سے چنا ہوا ہوا کرتا ہے اسے لوگ نہیں چنا کرتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے جو ہدایت کے لئے آیا کرتا ہے اور جب ہدایت کے لئے آیا کرتا ہے تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے ہر زبان کو جانتا ہے اور ہر مسئلے کو جانتا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے درمیان ہدایت کرنی ہے وہ اپنے عہدے کو بخوبی جانتا بھی ہے اور پروردگار اسے وہ طاقت اور صلاحیت بھی لیتا ہے اور یہی وجہ کہ باقاعدہ بعض چیزوں میں بعض جنگوں پر آپ کو خاص طور پر نوے امام کی صیرت کے اندر یہ نظر آئے گا کہ نوے امام امامت کے اس مسئلے کے حوالے سے خاص طور پر لوگوں کے درمیان امامت کے عہدے کو واضح کر رہے ہیں کہ امامت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انسان جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے باقاعدہ چیزوں کو سیکھا کرتا ہے جانا کرتا ہے پڑھا کرتا ہے اور اس کے بعد جا کر اسے کچھ سمجھ میں آتا ہے کسی قابل ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کی اندائیت کرتا ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ یہ پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوا کرتا ہے اور یہی وجہ کہ جب اس سن میں کیفیت یہ تھی کہ وہ لوگ جو پریشان تھے جنہیں یہ بھی کہ امام ہے کہاں پر رہے اب لوگ پریشان ہیں کہ ہم جائیں تو کس کی طرف جائیں رجوع کریں تو کس کی طرف رجوع کریں اور ایسے میں وہ واقعہ ملتا ہے کہ جس میں نوہ امام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لاتا ہے چھوٹا سسن ہے اور ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں امام اور ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع کرتے ہیں اور عجیب خطبہ ہے جو امام نے دیا اور روایت بطلاتی ہے کہ کیفیت یہ تھی کہ جب امام یہ خطبہ دے رہے تھے تو امام باقاعدہ بیان کر رہے ہیں اس ماملے کون سے ماملے کو اپنا تعرف کرا رہے ہیں پہلے تو یہ پہچان لو کہ میں ہوں کون اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب بیان کرنا شروع کیا کہ میں کون ہوں کس کا بیٹا ہوں تو ایک مرتبہ وہاں پر سلسلہ جا کے رکھتا ہے کہ اگر اس مسجد میں ایسے افراد نہ ہوتے کہ جو پروردگار کی وحدانیت کے حوالے سے شک نہ پڑ جاتے ہیں شرک جن ہو سکتا ہے کہ اگر میں بیان کرنا شروع کروں سلسلے کو تو کیفیت یہ ہو جائے کہ ہم وہ ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں اس وقت سے پہلے کہ جب تم اس دنیا میں بھیڑے گئے تھے اگر اس دنیا میں انسانیت آئی ہے تو اس سے پہلے کا علم ہمارے پاس مومد ہے ہم اس دنیا میں تمہارے آنے کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں تمہارے جانے کے وقت کو بھی جانتے ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ اگر ہم بتلانا شروع کریں تو کیفیت یہ ہوگی کہ ہم تمہارے دنوں کے راج کو بتلا دیں گے تمہارے ساری باتوں کو اس طریقے سے بیان کریں گے کہ تم اس قدر حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ یہ کیفیت ہو جائے گی کہ لوگ شک اور شک میں مختلع ہو جائیں گے کہ آیا کیفیت کیا ہے لوگ عجب عجب باتیں کرنے لگیں گے عجیب عجیب کیفیت ہونا شروع ہو جائے گی اس لیے ایک مطبع اپنے ہاتھ کو اپنے مو پر رکھ لیا اور کہنے لگے کہ اے محمد تکی اب خاموش ہو جائے رجح جس طرح سے جس سے پہلے تیرے آبا خاموش رہے یعنی اگر ہم بتلانا شروع کریں تو کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ شک و تردیب میں پڑ جائیں گے وہ سوچیں گے کہ آخر یہ کیا کیفیت ہے یہ کیسا علم ہے کہاں سے آیا عجب کے پاس لیکن اپنے ہاتھوں پر ہاتھ اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر ایک مطبعہ امام اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس لیے جاگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اہل اہل حق اور اہل باطل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ شک میں مقتلع ہو جائیں گے تنازہ شروع ہو جائے گا اگر یہ کیفیت نہ ہوتی تو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک مطبعہ امام رکھتے ہیں اور ایک مطبعہ کہتے ہیں جس طرح سے پہلے تمہارے آباد خاموش رہے ہیں اے محمد اتقی ویسے تم بھی اب خاموش ہو جاؤں لیکن اب لوگوں کو آئیسہ آئیسہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اگرچہ امامت کے اجبار سے سندھ کے اجبار سے براہر کم ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو قائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہی بات معمون کے دربار میں بھی پوری ہوئی کس طرح سے معمون کے دربار میں مختلف علماء کو لایا گیا اور امام سے سوالات کیے گئے وہ سوالات اور جوابات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں بڑے دلچسپ سوال و جوابات ہیں اور آپ سوچئے کہ اتنا بزرگ شخصیت جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عالم کہتی ہے ایک بچے کے سامنے بیٹھے ہوئی ہے اور سوال کر رہی ہے اور بچہ جواب دے رہا ہے سامنے سے کیا کیفیت ہوگی اس کے یہ وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان علماء کے دل میں بھی امامت کے حوالے سے اگر ہدایت کے قابل ہوتے تو ہدایت کو قبول کریں لیکن کیونکہ ہدایت کے قابل نہیں تھے تو ان کے دلوں میں وہ دلوں سے امامت سے ہوا کہ باقاعدہ امام کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع دیا گیا ادھر کیفیت یہ ہے کہ مامون یہ دیکھ رہا ہے کہ آٹویں امام کو شہید کیا گیا ہے گہر دے چکا ہے اور اب لوگ ایسا نہ ہوں کہ اس کے خلاف ہو جائے اپنی اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کو دوبارہ بڑھانے کے لیے اپنی حکمرانی کو بضبوط کرنے کے لیے ایک مطبعہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی امام محمد تکی علیہ السلام میں کرتا ہوں اب یہ کیفیت جان بوجھ کر سیاسی اعتبار سے یہ کام کیا جا رہا ہے کس لیے کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے بعد علماء کہتے ہیں کہ اس کی بہت سی وجوہات تھی جہاں سیاسی وجوہات تھی وہاں ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ کرنا چاہتا تھا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیسے ایک بچہ اپنی ایمان پر قائم رہتا ہے اس کی نگاہ میں تو ایک بچہ ہے کیسے ایک بچہ اپنی ایمان پر قائم رہتا ہے جبکہ اسے محل میں رکھا جائے ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں ہر قسم کی تاجرشات موجود ہیں جہاں ہر وقت دربار میں کنیزوں کا ایک سلسلہ رہتا ہے جہاں مختلف قسم کے لحوہ لعب کی کام بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور وہاں امام کی کیفیت یہ ہے یعنی آپ سوچئے کہ امام کی مظلومیت کیسی ہوگی اس ماملے میں کہ امام کو بٹھایا گیا ہے امام کو بلائیا گیا ہے اور امام کے سامنے جانے والے کو کہا جا رہا ہے کہ تو کہا نہ کہا کیا کیفیت ہوگی امام کی اور وہ لبہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب میرے مولا ایک مرتبہ اس کی جانب دیکھتے ہیں اور اس عالم میں دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام کا غضب اور پھر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ گانہ بجانے والا پھر دوبارہ گانہ بجانے کی قابل نہیں رہتا لیکن آپ سوچئے کہ اس ماحول میں امام کو لے جایا گیا تو بعد علماء کہتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس بچے کو اپنے رنگ میں رنگ آ جائے وہ یہ بھول گیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو پروردگار کی طرف سے دیکھا جاتا ہے وہ دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگا کرتا ہے اور یہی وجہ ہوئی خاص طور پر امام کا جو لقب بھی تقی پڑا اس کی وجہ یہ تھی ایسے ماحول میں جہاں کیفیت یہ ہو کہ اس طرح کا ماحول ہو ہر وقت لے ہو آپ کا سلسلہ ہو پنیوں کا سلسلہ ہو فلاں کیفیت ہو جو بھی اور اس طرح کی تعیشات موجود ہوں بادشاہ کے بیٹے کے طور پر رہنا ہے کہ اس طرح سے زندگی اس کی لئے امام کا لقب ہی تقی پڑ گیا لقب ہی تقی پڑ گیا اور کیفیت یہ ہے کہ اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بادشاہ کی بیٹی ہے وہ پریشان ہے اس لئے کہ اب امام اپنے ماحول میں رکھ رہے ہیں اور وہ اس ماحول میں رہنا نہیں چاہتی ہے لیکن جہاں یہ کیفیت ہے وہاں دوسری دیکھئے جو امامت کی منزلت کو سمجھ رہا ہے وہ مشہور معروف واقعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اس واقعے کو نکل کرتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ کن تو اندہ علی ابن جعفر ابن محمد ہم کس کے پاس تھے ہیں ہم امام جعفر صادق کے ایک بیٹے جن کا نام تھا علی ان کی خدمت میں موجود تھے امام جعفر صادق کے بیٹے کا مطلب کیا ہوا امام موسیق آزم کے بھائی امام رضا کے چچا امام محمد تکی کے کیا ہوئے والد کے چچا اچھا یہ عام شخصیت نہیں ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جو لوگوں کو علوم اہل بیت سکھا رہی ہیں علوم اہل بیت پہنچا رہی ہیں اور لوگ ان کے گر جمع ہیں ان کی حیثیت کو سمجھتے ہیں دوسر ایک شخصیت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو کیا کیفیت ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ان کے گر بیٹھیں اور ان سے در سیکھ رہے ہیں ان سے علوم سیکھ رہے ہیں اور ایسے میں کیفیت یہ ہوتی ہے مدینہ کے اندر یہ راوی کہتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ازدخل علیہ ابو جعفر محمد ابن علی ایسے میں اس چھوٹے سے سن میں میرا مولا امام محمد تقی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوا جیسے ہی میرا مولا مسجد میں داخل ہوا فوسب علی ابن جعفر بلا ہزائن ولا ردائن کیفیت یہ ہے کہ جو جناب چھٹے امام کا بیٹا ہے بزرگی کی کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں اس کیفیت میں جب سب کو دیوز دے رہا ہے استاد موجود ہے استاد کے طور پر بیٹھا ہے ایک مرتبت جیسے ہی امام محمد تقی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا نا تو نہ چپل کا خیال ہے نہ ردہ کا خیال ہے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اس عالم میں کہ جیسے ہی امام کو دیکھا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فوراً امام کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر ایک مرتبہ فَقَبْلَا يَدَهُ وَعَظَمُونَ ایک مرتبہ امام کے ہاتھوں کو چھوننا شروع کون ہے والد کا چچا ہے یعنی امام رضا کا چچا امام جعفر صادق کا بیٹا اس بزرگی کے عالم میں لیکن کیفیت کیا ہے جیسے ہی میرا نوہ امام داخل ہوا فکر مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ابھی اس بات کی بھی فکر نہیں ہے کہ میری رضا کہاں جا رہی ہے میں چپل پہنگوں میں کچھ صحیح سے ٹھیک سے چلو نہیں جیسے ہی امام کو دیکھا بے اختیار خرے ہو کر امام کی جانگی آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک مرتبہ آگے بڑھ کر امام کو چونہ شروع کیا اب سب دیکھ رہے ہیں سارے شاگر بیٹھے ہیں فقال لہو ابو جعفر یا ام اجرس رحم اللہ اب لے کر آئے اپنی جگہ پر لیکن بیٹھ نہیں رہے ہیں امام سے کہہ رہے ہیں مولا بیٹھئے تو خود امام فرماتے ہیں اجلس یا ام اے چچا جان آپ بھی تو بیٹھئے رحم اللہ آپ پر اللہ کی رحمت ناظر ہو فقال لہا سیدی کیف اجلس وانت قائمون اے امام محمد تقی کیف اجلس میں کیسے بیٹھ جاؤں جبکہ آپ تو ابھی تک کھڑے ہوئے مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام سلام اپنے چاہنے والے کے پاس گئے تھے اور کہنیت یہ تھی کہ اس کا آخر وقت تھا تو کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے ملائکہ آ رہے ہیں اور ملائکہ آ کر میرے کھڑے ہو گئے تو امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ بیٹھ جاؤ تو کہنے لگا کہ میں نے ملائکہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو کہنے لگے یہ تمہارے حضور میں جو شخصیت موجود ہے ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کے اعترام میں کھڑے رہیں چچا کہنے لگے یا سیدی اے میرے سید و سردار آپ یعنی وہ فرق دیکھ رہے ہیں کتنا فرق ہے اہدی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے مثلا رشتداری کے اعتبار سے دیکھا جائے والد کے چچا ہے لیکن جب امام سے مخاطب ہو رہے ہیں تو مخاطب ہونے کا طریقہ یہ یا سیدی اے میرے سید و سردار کیا کیفہ آجلے اس میں کیسے لئے یا وہاں انتا قائمون آپ کھڑے ہوئی فلمہ رجا جب وہ لمحہ آیا کہ میرا مولا ایک مرتبہ اٹھ کر چلا گیا میں فل سے اب راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی امام کی اٹھ کر چلے گئے تو اب لوگوں نے پوچھنا شروع گیا انتا ام تم چچا ہو ام ابی ہی چچا بھی نہیں ہو بلکہ باپ کے چچا ہو و انتا تفعل بھی حاضل فیل اور کیفیت یہ ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہے آپ کی ردہ کہاں جا رہی ہے کس طرح سے دورتے میں جا رہے ہیں اس چھوٹے سے بچے کو جا کر چوم رہے ہیں اسے اپنی جگہ پر لا کر بٹھا رہے ہیں یہ عجیب بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور ایک مرتبہ جیسے یہ جملے سنیں نا ایک مرتبہ اس کو تو خاموش ہو جاؤ یہ کیسی بات کر رہے ہو تو کیا تم نہیں جانتے ہو کہ امامت کا عوضہ کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ کہنے لگے اِذَا كَانَ اللَّهُ عَدَّ وَجَلَّهُ وَقَبَضَ عَلَى لَحْيَتِهِ اپنے ڈاڑی کو خام دیا جو بڑی سی ڈاڑی تھی بدلوی کی اس علامت کو خامتے ہوئے کہنے لگے اگر اللہ تعالی نے اس بڑے ڈاڑی والے کو اس قابل نہیں سمجھا اس کا اہل نہیں سمجھا کہ وہ اسے وہ عہدہ دیتا جو اس چھوٹے سے بچے کو دیا تو پروردگار کی مسئلحت یہ ہے جس کو پروردگار چاہتا ہے جسے جس قابل سمجھتا ہے اسے ہی وہ اس جگہ پر رکھا کرتا ہے اسے ہی وہ عہدہ دیا کرتا ہے نہ یہ بدلوی سامنے کوئی کام آئے گی نہ یہ کوئی کیفیت کام آئے گی نہ تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ بڑا تھا یہ چھوٹا تھا فلا تھا یہ نہیں دیکھو گے یہ دیکھو گے کہ پروردگار نے کس کو اہل سمجھا اور اسے امامت کے لائق بنایا پھر کہنے لگے نعوذ باللہ نعوذ باللہ تم کیسی باتیں کرتے ہو کہنے تم اب تک امامت کے عوجے کو نہیں سبجھے ہو پھر کہنے لگے بَلْ أَنَا لَهُ عَبْدُن تم یہ بات کرتے ہو کہ میں بزرگ شخصیت ہوں تم یہ بات کرتے ہو کہ میں ان کے بابا کا چچا ہوں بَلْ أَنَا لَهُ عَبْدُن اگر مجھ سے پوچھو تو میں یہ کہوں گا کہ میں تو ان کا ایک غلام ہوں ایک بندہ ہوں کون ہے امام جعفر صادق کا بیٹھا کون ہے اچھا جو غلط راتا نہیں ہوا ہے علومِ آلِ محمد کو لوگوں کو سکھا رہا ہے بتلا رہا ہے اسی اپنے بابا کے علم کو آگے پہنچا رہا ہے لیکن جانتا ہے کہ جو امامت کا حوضہ ہوا کرتا ہے اس کی عزت اور تقریم کیا ہوا کرتی ہے وہ اس عہدے کو سمجھا کرتا ہے اس عہدے کے ساتھ کسی دوسرے کو ملانے کے لئے تیار نہیں ہوتا بلکہ اپنی بزرگی اور شخصیت کو دیکھنے کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے تم مجھے کتنا بزرگ سمجھ لو تم مجھے کتنا اہل سمجھ لو لیکن میں رہوں گا اس امام کے بندے کی طرح اس امام کے غلام کی طرح یہ کیفیت ہوا کرتی ہے امامت اور غیر امامت اور پھر امام محمد تقیی علیہ السلام کی وہ زندگی کا سلسلہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے وانہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ اس چھوٹے سسم میں وہ کیفیت امامت کی اس طرح سے امامت کے علموں کا آگے پہنچایا کہ اس طرح دربار والوں کو جوابات دیئے گئے کہ اس طرح سے وہ کیفیت ہوئی کہ ایک مرتبہ کیفیت یہ بن گئی کہ ہر کوئی کہنے لگا کہ یہ ابن الرضا ہے یہ رضا کا بیٹا ہے اب لو امام کو ابن الرضا کے نام سے پہچاتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے یہ عام شخصیت نہیں ہے یہ امام الرضا کا بیٹا ہے اور میرا دل کہتا ہے میرا مولا اس وقت امام الرضا کس قدر خوش ہوتا ہوگا اس لئے کہ یہی امام تھا جب امام رضا کے کیفیت یہ کی کہ اچھا خاصا زند گزر چکا تھا اولاد نہیں تھی اولاد نہیں تھی لوگ آ کر آٹھویں امام کی امامت کے بارے میں شکیہ کرتے تھے کیوں شکیہ کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ امام کے بعد کوئی دوسرا امام آنا چاہیے اگر کوئی امام نہیں آیا تو بیٹا نہیں آیا تو اب ان کے بعد امام کون ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آٹھویں امام کو غلط سمجھ بیٹھیں کیونکہ بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے وقف کیا تھا امام موسیق آزم کے بعد واقفی ہو گئے تھے انہوں نے امام رضا کی امامت کو قبول نہیں کیا تھا اب کیسے یہ کہ کتنا زمانہ گزر گیا باقعدہ چاہنے والے آ کر آٹھویں امام سوال کر رہے ہیں مولا آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی آ کر سوال کر رہے ہیں مولا آپ کے بعد کون امام ہے اور میرا مولا جواب دیتا تھا ہاں میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اتنے عرصے کے بعد جب امام کی ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا تو امام کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ سب کو بتایا کرتے تھے یہ میرا بیٹا ہے اور اس وقت جب لوگ امام کو دیکھ کر یاد کیا کرتے ہیں انہوں نے حب نر رضا تو میرا مولا کس قدر خوش ہوا کرتا ہوگا کیسی محبت تھی ایسی محبت تھی کہ بعض روایات میں لکھا ہے کہ جو امام میں وقت ہے رات کو جاک کر نوے امام کو جھولا دے رہا ہے اور اس کے لئے لوگیاں مر رہا ہے دیکھا کرتے تھے ہر وقت اپنے بیٹے کی طرف نظر کیا کرتے تھے اور عجیب محبت تھی امام رضا کو امام محمد تک کیا لیکن آپ سوچئے جس امام کے باپ کا قاتل انسان کے سامنے ہو اور وہ سسر بن کر ہر وقت موجود ہو اس امام کی زندگی کی کیفیت کیا ہوگی ہے اور اس کی بیٹی امام کے ساتھ رہ رہی ہے وہ جو جگہ جگہ جب ممکن ہوتی ہو ایزا پہنچاتی ہو امام کو ہم سوچئے ہیں وہ جوجہ کہ جو انسان کے لئے تسکین اور سکون کا سبب پروردگان نے کرا دیا ہے انسان باہر جاتا ہے گیروں میں جاتا ہے جب گھر میں پلٹتا ہے تو گھر میں تو کوئی اپنا ہوتا ہے جو سکون بیا کرتا ہے سکون کا سبب بنا کرتا ہے آپ سوچئے کہ ایسے میں جب گھر میں انسان آئے تو کیفیت یہ ہو کہ باپ کے قاتل کی بیٹی ہے جو مسلسل پریشان کر رہی ہے تم کر رہی ہے تو کیا کیفیت ہوگی میرے مولا امام محمد تکیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی ہو داری پچیس سال کا سے نہیں صرف اور وہ لمحہ آتا ہے کہ زوجہ حاکم وقت کو شکایت کرتی ہے اور مل کر حاکم وقت کے ساتھ وہ سازش کرتی ہے جس کے تحت میرے مولا امام محمد تکیہ علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے آپ سوچی آپ جب گھر میں جاتے ہیں بیوی کھانا لے کر آتی ہے پانی لے کر آتی ہیں اگر کوئی ایسی بیوی ہو جو آپ کو زہر کھلا ہے تو کیا کیفیت ہوگی انسان کی وہ لمحہ آیا میرے مولا کو زہر دیا گیا اور زہر بھی ایسا جو حاکم وقت میں تیار کر کے بھیجا تھا اور تاریخ کہتی ہے کہ جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو زہر کی شنطت کی بجائے سے بہت زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم جب وہ پیاس کی قیفیت ہوگی میرا مولا امام محمد تکی پیاسا ہوگا کون ہوگا جو میرے مولا پہ پانی پھلایا کرتا ہوگا پانی پھلاتا ہوگا لیکن میرا دل کہتا ہے کوئی نہ کوئی ہوگا کہ جو میرے مولا جنگی آس کو مجھایا کرتا ہوگا یہ ممکن ہے کہ میرا دسویں امام قدینا سے تشریم لایا تھا اپنے بابا کے لئے پانی بھی پانی بھی پرایا ہوگا اپنے بابا کے لئے مجھے کفر میں انتظام بھی کیا ہوگا اپنے بابا کے لئے مولا جنگی آئی ہے کرتا ہوگا کہ میرا دلے یہاں کو کیسی ہے دیئے ہے جنگی آلیت مرپر میں تھے اپنے بابا کے لئے جنگی آہی ہے ای کنگی آہی ہے اگ stable اپنے بجزی مواری گی آہی ہے موسیقی 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 ہم سے ہوئی ہیں بارے جہاں ہماری خطاوں سے در مدر فرما جہاں جہاں الہبیت کے چاہنے والے موجود جہاں مال عزت و عبرو کی عبادت فرما جو جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو حضور فرما بارے الہا الہبیت علیہ السلام کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے مرہومین کی مفرد فرما انہیں عالی علیہ میں جگہ انعیت فرما خاص طور پر وہ افراد جو ابھی علماء میں سے جن جن کا انتقال ہوا بارے الہ انہیں جوار رحمت میں جگہ انعیت فرما بارے الہ تجھے واسطہ محمد و عالی محمد کا بارے الہ ہماری دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ البیت کی محبت و ولایت کو قائم و دائم فرما اپنی آخری جدیمہ میں اثر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تکمبل منا انکان تصمیل علیم برحمت کیا الحمد راہمی ماتبی موسیقی